اسلام علیکم ویلکم بیک پریویس کلاس میں ہم نے تھوڑا سا کلاس کو انٹ کر دیا تھا اس کے لئے میں محضرت کرتا ہوں تھوڑا سا پرابلم کی وجہ سے اب دیکھو یہاں پر میں نے جوہین بہت بڑا جوہین آپ نہیں لکھنا اور اتنی کیورڈز بھی سٹف نہیں کرنے آپ کیا لکھو گے ہیلپر فیس بک ہیلپر لکھتا ہوں فیس بک ہیلپنگ لکھوں گا جوہینہ ایرر نہیں دینا آپ کو کوئی بھی فیس بک ہیلپرز کر دیتا ہوں یہ بھی اولے بنی ہے ہیلپرز کر دیتا ہوں یہ اولے بلے فیس بک ہیلپرز یہ میں نے ویب سائٹ بنا دی اور فیس بک فیس بک ہیلپرز کا ٹائٹل دے دیتا ہوں اور جوہینہ میں تھیم یہ جو پروفیشنل تھیم ہے یہ میں فیلال لے لیتا ہوں اور اس کو کریٹ بلا کر دیتا ہوں دیکھو میری ویب سائٹ ہے کہ کریٹ ہو گئی اب اس میں میں پوسٹ کرنا بھی سکھا دوں گا آپ کو کس طرح سے پوسٹ کرتے ہیں نیو پوسٹ میں جنریٹ کرتا ہوں سہیے تو یہ پوسٹ کریں گے اور اس کو پوسٹ کرنے کے لیے اب میں یہاں پر ایڈ کروں گا کیا نیو ویب سائٹ نیو ویب سائٹ ایڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ میں جا کر سائٹ سیٹنگ چین سیٹنگ نہیں پہلے مین پیچ پر آئیں گے پھر وہاں پر آ کر ایڈ پراپرٹی نہیں مجھے سائٹ ایڈ کرنے تو سائٹ کو ایڈ کرنے کے لیے میں کیا کرنے گا یہاں پر چکم دی ی test یا ملی تو اگر ایڈ نہیں کرنا آ رہا تو پھر آپ کیا کرو گے ایڈ ویب سائیڈ تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ کس طرح سے ایڈ کرنا ہے یہاں پر یہ کھلایا یہاں پر آپ پوست لکھو گے پوست ٹائٹل بیسٹ فری ویڈیو بیسٹ فری فیس بک آپ کا جو کی ور ہے وہ ہے فیس بک فیس بک فیس بک فری ویڈیو ٹائٹل دے دیا اب یہاں پر لکھیں گا فیس بک ہیڈپرز صحیح ہے تو دیکھو اگر کچھ جو ہے نا ٹوٹوریلز آپ کو سمجھ نہیں آ رہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہوں اور میں رائٹ ہوں یہ میں نے ویب سائٹ ایڈ کر دی ہیں لیکن میں مجھے ذہن سے لے گیا کہ کس طرح اتر گیا کہ کس طرح سے میں جو ہے نا ٹوٹوریلز کر سکتا ہوں ویب سائٹ کو تو اس لحاظ سے ایڈ سائٹ دیکھتے ہیں کس طرح سے کرے گا تو یہاں پر آتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاریکٹ ایڈ کرو لیکن ڈاریکٹ نہیں ایڈ کرنی مجھے ویب ماسٹر کی طرح ایڈ کرنی ہے تو اس وجہ سے یہ ویڈیوز کے طرح بتا رہے لیکن یہاں پر آتے ہیں یہ بھی صحیح ہے دیکھو یہ ٹائٹل لٹرک کرتا ہے اور اس کی ڈسکریپشن آپ بھی یہ ڈسکریپشن پڑھا کرو اور ٹائٹل پڑھا کرو تو آپ کو ایزیلی بتا چھرے گا سرچ انجن کے ثورو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈیشپورٹ پڑا ہوگی یہ تو نیو سائٹ اس نے انڈیکس کرا کنیک کرا بھی ہاؤٹو ایڈ ورڈ پر سائٹ تو پہلے میں کیا کروں گا یہ سائٹ کو اسٹائٹنگ میں کس طرح سے ایڈ کر رہا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا میرے خیال سے تو یہاں پر کلک کرے گا صحیح چھوڑ دو فلال اس کو پھر ماسٹر پہ آتے ہوں یہاں پہ آتے ہوں لیکن ایسا کوئی اپشن آ نہیں رہا ایڈ سائٹ ایڈ پراپٹی یہاں پہ ٹائپ کر دے تین کوئی بار نہیں کیا تھا لنک فیس بک ہیلپر ہیلپر ڈاڈ بلوگ سپارٹ یہ میں ایک ویب سائٹ بنا رہا ہوں فری والی ٹھیک ہے بلوگ سپارٹ کنٹینی کر دیتے ہیں ہاں صحیح ہے بس ایسے ہی یو آرل ایڈ کرنی تھی ٹھیک ہے اس ٹوٹوریل سے مجھے ہیلپ کچھ نہیں ملی یہ نہیں ہے میں نے کہنا تھا کہ جو ہینا کس طرح سے ہم سائٹ کو ایڈ کریں گے ڈیکھتے ہیں اس ٹوٹوریل میں ہم نے ہماری ہیلپ نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے ایڈ سائٹ ایسی کوئی جو ہینا وہ نہیں تھی لنک وہاں پہ لکھا ہوا تھا ایڈ پراپٹی یہ انہوں نے چینڈ کر دی تھی اس وجہ سے ٹھیک ہے اینیویئی اس کو چھوڑ دو اس نے بھی تھوڑی سی ہیلپ کر دی لیکن ہماری ویب سائٹ پراپٹی ایڈ ایک پلیس چیک ای میل اینڈ میسیج بھی نیکس اس ٹیگ ای میل ایڈریس مجھے یہاں پر ریسیب ہو گئی اب نیکس اس پر ایڈ سائٹ پر کلک کرتا ہوں میں اوکے اوکے یہ آگیا فیس بک صحیح ہے اب اس کو جو ہے نا مجھے ویریفائی کرانا ویریفائی کرانے کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پر آوں گا چینڈ سائیڈ ایڈریس ویریفائی ویریفیکیشن ڈیٹیل تو ویریفیکیشن ڈیٹیل کے لیے یہاں پر دیکھو یہ میں نے لکھ دیا خلال میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں پلیز ویزیٹ کمپیٹر پاکستان یہ دیکھو نو فالو آ جائے گا ڈاٹ کام اس کو مجھے لنک کرنی ہے لنک کرنے کے لیے لنک کے اوپر کلک کروں گا یہ لنک ہو جائے گی پھر یہاں پر ٹائپ کروں گا فر دے کمپلیٹ خ 있다고 vir absorbed اللہ ویریفیکیشن ڈیئے یہ ہی اس کے مجھے تک CP how to sign up sign up create web page or security post image videos text text like comments and ptc facebook video training course business point of view facebook new beginners process what how to use these images automatically facebook 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 بھی فیملی جو ہے نیٹ ورک بن چکا ہے نا سارے فیملی میں لوگ یوز کرتے ہیں بگر بگر یہ فیس بک والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں ایڈلٹ فری جو ہے نا پلیٹ فارم پروفارم کریں لیکن ہم ہمیں وہ جو ہے نا سیٹنگ میں سب کچھ جو ہے نا سیکیورٹی پریویسی سیکیورٹی ہمیں سیٹ کرنی ہوتی ہے اور جو ہے نا کون ہمارے ویب ٹائم لائن پر ہماری پروفائل پر پوسٹ کر سکے کس کے پوسٹ شو ہوں نہ ہوں کوئی کوئی ہمیں کمیٹس کرے نہ کرے وگر وگر یہ سب کچھ جو ہے نا بلکل سٹرونگ ویر میں میں آپ کو ایزیلی بتاؤں گا جو کہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا ویب پیج کس طرح فین پیج کس طرح سے کیٹ کیا جائے گا گروپ کس طرح سے بنا جائیں گے ٹھیک ہے گروپ میں میمبر کس طرح سے ایڈ کیا جائیں گے لائک کس طرح سے لیے جائیں گے یہ سب کچھ میں جو ہے نا فیس بک ہیلپرس میں آہ ویڈیو کے تھو بتاتا جاؤں گا لیکن اپنی ویب سائٹ میں ایک پلیٹ فارم بنا ہو جہاں پر آہ جو بھی آئے گا فری میں ایڈمیشن لے گا ایڈمیشن لینے کے بعد وہ ویڈیو کورس ڈے بائی ڈے دیکھتا جائے گا ٹھیک ہے اور کمپلیٹ کورس ہے کہ دن میں وہ دیکھ سکتا ہے ڈانلوڈ کر سکتا ہے سب کچھ فری میں ہوگا کوئی چارجز نہیں ہوں گی اس کی صحیح اور جو کورس میں سیل کرتا ہوں صرف اس کی ہی چارجز ہوں گی اوکے تو اب کیا کر رہے ہیں ہم اب ہم کر رہے ہیں ایک منٹ مجھے دیجئے کہ میں تھوڑا تا چارج کروں ہاں یہ تو ہو گیا اب اس کو میں کیا کروں گا پبلش کروں گا لیکن اس کو میں لیبل دے دیتا ہوں لیبل کیا دوں گا فیس بک ہیلپر ٹھیک ہے ڈان اور شیڈوز مجھے نہیں کرنا پرما لنک مجھے کیا بنانی ہے اس کی جو ہے نا مجھے لنک کونسی بنانی ہے اس کی مجھے اس کی لنک بنانی ہے فیس بک ویڈیو یہ اس طرح سے میں اس کی ایک لنک بنا دیتا ہوں دن یہ دیکھو اس طرح سے آئے گی فیس بک ٹوٹوریلز ڈاٹ ایس ٹی مل یہ اس طرح سے میں کیوں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے کی ورڈ سٹک کرنا ہے کی ورڈ مجھے یوز کرنا ہے فیس بک ٹوٹوریلز اور یہ سارے کا سارا جو ہے نا آپ کیا کروگے کافی کر کر یہاں پر پیسٹ کر دوگے وہ کیوں کس لیے وہ اس وجہ سے کیونکہ مجھے جو ہے نا ڈسکرپشنز میں یہ شو کرنا ہے ٹائٹل میں یہ شو کرنا ہے گوگل کی ٹائٹل میں جب یہ انڈیکس ہو جائے میری ویب سائٹ یہاں پر ٹائٹل میں یہ شو کرنا ہے اور لنک میں مجھے فیس بک ٹوٹوریلز اور جو ہے نا ڈسکرپشن میں مجھے یہ شو کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بگرہ بگرہ یہ ایکسٹرہ اس کے اندر آ رہے ہیں لوکیشن میں کیا کر رہا ہوں لوکیشن میں ورڈ وائٹ کر دیں گا بائی دفورد یہ لوکیشن کیا کروگے انڈیا ہی کر دو کیونکہ انڈیا کے ڈیڈ ارب آبا بھی ہے انڈیا کر دیتا ہوں میں لوکیشن میں میڈ میں اٹھا رہا ہے انڈیا میڈ میں آپ انڈیا ہی لکھ دو یہاں پر اور ڈن کر دو نیچے سے بس ہو جائے دیں شاہر اور آپشن کیا کروگے یہ سب جیسے چھیڑ کر دو کوئی بار نہیں پھر اس کو اپنی جو ہے نا پوسٹ کو پبلش کر دو یہ آپ کی ایک پوسٹ پبلش ہوگئی صحیح ہے آگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہ رہے ہوں تو ہاں شیئر کر سکتے ہیں آپ اس کو صحیح ہے اس طرح سے آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو شیئر کر دیا لوڈنگ پیج شیئر اس کو میں نے شیئر کر دیا یہ جتنے بھی کمنٹس آئیں گے یہاں پر آئیں گے جتنے بھی ویوز ہوں گے یہاں پر آپ اچھو ہوں گے اس پوسٹ کے اوپر ٹھیک ہے اگر آپ کو ایڈٹ کرنا ہو پھر سے آپ یہاں پر آ کر ایڈٹ کرو گے ویو کرنا ہو اس کو تو اس طرح سے آپ ویو کرو گے صحیح ہے فیس بک ہیلپرز کے نام سے میں نے یہ دیکھو اس کی لنک آ رہی ہے اور یہ اس کے ٹوٹورز ہیں کمیٹس خلال کسی نے نہیں کیا وگرہ وگرہ یہ میرے ایک تری ویب سائٹ بن گئی ٹھیک ہے اب یہ میں نے یہاں پر سب کچھ ٹائپ تو کر دیا ایک بھی کر دیا فیس بک پر آئیں گے تو وہ کچھ الگی شو دے گا یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ میرا ہوم پیج ہو گیا اور یہاں پر کلک کرنگا یہ میری لنک ہو گئی یہ تو ہو گیا سب کچھ اب مجھے جو ہے اپنی ویب سائٹ کو ویریفائی کرانا ہے ویریفائی کرانے کے لئے دیکھو ویریفیکیشن میتھڈ میں کون سے یوز کروں گا مجھے اسٹی ایم اپ لوڈ دنے کم яр نا مجھے تیکا ہے اسٹی ایمیل ٹی کڑ ایڈ کرنا ہے وہ یہاتا ہے یہ یہاں پر کہاں پر ایڈ کروں گا باڈی کے اندر باڈی کی اوپر ایڈ کے نیچے باڈی کی اوپر کوپی کروں گا پھر یہاں پر آنگا chilly کچھ سے میٹے سیٹنگ میں ٹیمپلیٹس پر آنگا تیمپلیٹ کے بعد ایڈیٹ ایسٹی ایمل پر کلی کروں گا صحیح ہے تیمپلیٹ پر آ کر ایڈیٹ ایسٹی ایمل پر آ کر پھر ہیڈ ٹیک کے اندر مجھے وہ ٹیک جو ہے نا یوز کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھو ہیڈ ہے نا جس کے نیچے یہ آپ پیٹ کر دو پیسٹ کر دو اور سیف کر دو تیمپلیٹ کو سیف کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پر آ کر اس کو کیا کرو گے ویریفائی کرو گے پہلے سیف ہونا چاہیے یہ سین میں رکھ لو یہ سیف ہو گیا اب ویریفائی کرو گے ویریفائی ہو گیا اب کنٹینی کرو گے آپ کی ویب سائٹ گوگل سرچ انجن میں ویریفائی ہو گئی اب وہ انڈیکس بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ تک تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے نہیں نہیں اب ہم آگے بھی پڑھتے ہیں اجازت کو چھوڑ دیتے بلاگر میں آپ بلاگر میں آپ نے میں پری ویب سائٹ بنا لی ٹھیک ہے اور یہ دیکھو جیسا کہ میں نے یہاں پر ٹائپ کیا تھا کمپیٹر کورسز تو اس میں بلاگ سپارٹس کے بھی کچھ ویب سائٹس ہیں وہ بھی آ رہی ہیں یہ گلوگلی سرچ کر رہا ہے لیکن مجھے تو پیس اس طرح سے سرچ کرنا تھا گوگل ڈاٹ کوم میں آنا تھا مجھے ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے پر تو پھر یہاں پر کلی کروں گا اب یہ ڈاٹ کوم سے ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے یہاں پر پاکستان لکھا آئے گا اب یہاں پر میں کمپیٹر کورسز ٹائپ کروں گا سہی ہے کمپیٹر کورسز میں نے ٹائپ کر دیا یہاں پر اب دیکھو بلاگ سپارٹ میں کنپرل ایک سے میں یہاں پر ٹائپ کروں گا بلاگ سپارٹ بلاگ سپارٹ میں تیلویں نمبر پر یہ آ رہی ہے ویب سائٹ سہی ہے تو یہ دیکھو جو ہم نے بلاگ بنایا تھا گوگل کا ان کی ویب سائٹ اس طرح سے آئے گی وہ بھی رینگ کر لیتی ہیں کمپیٹر کورسز پر بہت لیکن اس میں ٹائم پر لگتا ہے بہت زیادہ اس کو سال لگا تھا ابھی تو ڈیٹ سال ہو گیا ہوگا صحیح تو اب میں اپنے ویب سائٹ کے رینگ دیکھتا ہوں کمپیٹر پاکستان پہلے یارمے پہ تھی پریویس کلاس پہ یہ پیچھے اس لئے جا رہی ہے کچھ اررہ ہے میرے اس میں رینگ باپس جا رہی ہے کوئی بات نہیں کمپیٹر کورس لکھاتا کمپیٹر کورس کمپیٹر کورس میں اس طرح سے آئے گی کمپیٹر کورس پہ پیچھے آئے گی سہی ہے سمجھ میں آیا اب دیکھتے ہیں کہاں پہ آ رہے ہیں یارمے نمبر پہ دس میں نمبر پہ آ گئی واو پہلے پیچ پہ آ گئی پہلے یارمے پہ آ رہے ہیں کہ بھی پہلے پیچ پہ آ گئی کمپیٹر کورس میں میرا جو رینک ہے وہ دس سے پہلے پانچ تھا پانچ سے یہ بھی جو بلوگ سپار میں آ رہا ہے کورس پور فری اس ویب سائٹ کو بھی ساتھ سے اوپر ہو چکے ہیں ایج میں نے دیکھا تھا صحیح یہ سب کچھ ہم نے ویب ماسٹرز کو ٹولز کو اپلائی کرنا سکھا ویب ماسٹر ٹولز میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں دیکھو ویب ماسٹر ٹول میں ہم اپنی ویب سائٹ کے دیکھ سکتے ہیں پیج کتنے انڈیکس ہوئے ہیں کتنی جوائے نا کی ورڈ پر ہمیں رینک ملی ہوئے ہیں اور ہماری ویب سائٹ میں کتنے پیج انڈیکس ہونا باقی ہیں کتنے ہو رہے ہیں یہ سب کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں ویب ماسٹر کے اندر اور ویب ماسٹر ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کیا ہیلپ کرتا ہے بہت زیادہ دیکھو اب میرے کتنے انڈیکس ہو گئے ہیں نو ہزار چار سو سکسٹھ اور ٹوٹل کتنے جمع ہوئے ہیں بارہ ہزار دو سو ٹیسٹھ یہ ہونے واقعی ہیں بارہ ہزار سے نو ہزار کارڈو تو تین ہزار بقے ہیں اور دیکھو یہاں پر سائٹ میں کوئی ایرر نہیں آرہا اور جو ہے نا کتنی کلکس آرہی ہیں سیونٹین ہنڈرڈ کلکس آرہی ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیٹ کے حساب سے ایک سو چار کلکس ہوئی تھی سکس تاریخ کو اور باون کلکس ہوئی ہیں سات پانچ کو کل کو صحیح ہے تو اس طرح سے جو ہے نا ہماری کلکس ہوتی ہیں پانچ سات کو یہ دو دن پہلے کا ریزلٹس ہو کر رہا ہے اوکے سہی ہے اس طرح سے اور کتنے ٹریفکس سرچ ہیں کتنی لنکس ہیں ہماری ویب سائٹ کے انٹرنل اور ایکسنل کتنی لنکس ہیں اور بیک لنکس کتنی ہیں کراولرز ایرر تو نہیں ہیں روبورٹس میں کیا کہہ رہا رہے ہیں وگرہ وگرہ یہ سب کچھ ہم جائے نا ویب ماسٹر ٹورز کے تھوڑو دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں صرف دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی ویب سائٹ کا اور اپنی ویب سائٹ کا اسٹرکچر بھی بنا سکتے ہو اس طرح سے یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا کمپیٹرپاکستان ڈاٹ کم ٹائپ کر رہا ہوں تو یہ تھوڑا سمیں ہی ہم پر ٹائپ کر رہا ہوں ہچالی ہچالی یہ دکھو یہ میری ویب سائٹ کا سائٹ اسٹرکچر آ رہا ہے صحیح ہے گوگل براغر ویڈیو میکرو سافٹ آفیس ورگ پریس یہ سارے جو ہے نا سائٹ لنک آٹو وہ لے لیتا ہے آپ کی ویب سائٹ کو جیسے پانچ چی دن ہو جائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی یہ لے لے گا ڈی ویڈی وغیرہ ٹھیک ہے کانٹیکٹ آج سے سب کچھ یہ بتا دے گا اب آوراس صحیح ہے یہ بھی ہم ویب ماسٹر کے ثورت جو ہے نا سائٹ اسٹرکچر سائٹ لنک اسٹرکچر بنا سکتے ہیں گوگل انڈیکس یہ سب کچھ آپ جو ہے نا اپنی ویب سائٹ کو اے ٹو زی اپٹیمائز کر سکتے ویب ماسٹر ٹولز کے ثورت اوکی یہ تو ہو گیا ویب ماسٹر ٹولز اس کو کلوز کر دیتے ہیں اب ہم آتے ہیں گوگل ایڈ ورڈز پر گوگل ایڈ ورڈز کا کیا کام میں ہو اور ہم وہ کیوں یوز کرتے ہیں گوگل ایڈ ورڈز میں ہم کیورڈ جو ہے نا اپٹیمائزیشن کرتے ہیں کیورڈ سرچ کرتے ہیں کیورڈ یہ دیکھو یہ سا کہ میں بتا رہا ہے کوفی شاپ نیو آر کو اس کا ریزلٹ بتا رہا ہے اس طرح سے تو ہم جو ہے نا یہ کیورڈ کی جو ہے نا رینک کس طرح سے آئے گی اور یہ بتا رہا تھا کہ ایڈ ورٹائزنگ یہ تو خاص طور پر ایڈ ورٹائزنگ کے لیے یوز کیا گیا ہے گوگل ایڈ ورڈز اور یاد رہے کہ آپ کو جو ہے نا کہاں سے آنا ہے یہاں سے آنا ہے اب اس طرح سے ٹائپ کرو کہ پھر آپ کے سامنے گوگل ایڈ ورٹس آ جائے گی ایڈ ورٹس دار گوگل ڈاٹ کام پر لیکن یہ تو ایڈ ورٹائزنگ ہے یہ ایڈ سے گوگل والوں کی جانبی سے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر گوگل ایڈ ورٹس یہاں سے چروع ہوتی ہے سچ جو ہے نا یہ تو میرا آئی سیو کوئی ہوا ہوا ہے اس وجہ سے اگر آپ کے پر ریزلٹ آئے گا پہلے پیج پر یہ آئے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے جب کافی شاپ ان نیو آرک لکھے گا کوئی بھی تو فریشلی براؤنڈ کافی اس کی جو ہیں انہوں نے پیڈ کی ہوئے یہ ایڈ سے آئے گی فرسٹ نمبر پر گوگل والوں کی خود کی جانب سے یہ یہاں پر لکھے دیکھیں گے یہ تو کافی کر دیں کافی کر کر گوگل کے اندر یہ ٹائپ کر دیتے ہیں سہی ہے لیکن یہاں پر یہ پاکستان ہے اگر نیو یارک ڈاٹ ان ڈاٹ نیو یارک لکھتے تو پھر وہ آ جاتا فیجلی کافی شاپ نائک یہاں پر کافی ایگزمپل بزنس ایگزمپل یہ تو ایز ایگزمپل کی طرح دے رہے ہیں لیکن جیسے یہ کوئی ٹائپ کرے گا کی ورڈ تو اس کی ورڈ پر یہ ایڈز آ جائے گی یہ ایڈز کے پیڈ ایڈز ہوتی ہیں لیکن ہمارا اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمارا تو صرف کیا کام ہے ہمارا کام ہے کی ورڈ کو آپ کو اپی مارس کرنا تو فیلال ہم نے کیا کیا ڈسکس کر لیا گوگل ویب ماسٹر کو ڈسکس کر لیا بلوگر کو ڈسکس کر لیا اب ایڈورڈز کو ڈسکس کر رہے ہیں صحیح ہے یہ تھوڑا سا لوڈ کر لے گا صحیح ہے جیسے ہی یہ لوڈ کر لے گا تو پھر میں وہاں پر دول میں آ جاؤں گا یہ جی میل بھی آپ یوز کر سکتے ہو یہ ٹولز میں سے مجھے کیا کرنا ہے کی ورڈ پلانر اٹھانا ہے یہ ذہن گا لو ٹولز میں سے کی ورڈ پلانر اٹھانا ہے پھر جو ہے نا مجھے کی ورڈ کی جو ہے نا کی ورڈ کتنی تفاقہ کھلتے ہیں سرچ انجن کے طرور ایک مہینے میں یہ مجھے پتا چلے گا کس کی ورڈ کی کیا رہے ہیں کہ کون سا کی ورڈ کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا دی آئی ٹی کورسز اس پر چوتھے نمبر پر میرے جو ہے نا ویب سائٹ کی رینک ہے تو اگر کوئی بھی دی آئی ٹی کورسز پاکستان میں لکھے گا تو میری ویب سائٹ چوتھے نمبر پر آ جائے گی فورت پوزیشنز ہوگی میرے اس کی ٹھیک ہے تو یہ آ جائے تھوڑا سا کنیکٹ ہو رہا ہے ہلو گھر تھوڑا سا لوڈ کرے گا لیکن آ جائے گا ایزلی سا لوڈ کرے گا لیکن آ جائے گا اوکے گوگل ایڈ ورڈز کی ثورو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح نہیں ایکسپینی نیٹ ورک کرنے کی پروبلم اوکے پھر سے کرتے ہیں کھل بہت نہیں تیکنی نیٹ ورک تو میرا سائی چل رہا ہے ہاں نیٹ ورک کر رہا ہے اوہ نو ایکچلی میں نے اپنے موبائل سے نیٹ کنیکٹ کر لی تھی لیکن میرے موبائل کا جو ہے چارجنگ بہت کم ہو گئی تھی وہ چارجنگ ختم ہو گئی تھی اس وجہ سے میں اس کلاس کو یہی پر اکستام کرتا ہوں نیٹ پھر سے کنیکٹ کرتا ہوں میں آپ سے کانٹک کرتا ہوں اوکے تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ ہونا سے